بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیون میتمیٹکس اس کے چپٹر نمبر فور ہم سیکھ رہے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز فور پوائنٹ فور کے جو باقی سوالات رہتے تھے اس کو ہم اس ویڈیو میں اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے تھے باقی ویڈیو آپ کو لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے میچ سائنس دونوں کے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کیشن نمبر سیون ہے ای مینفیکچرر سولڈ این آرٹیکل ٹو اے ہالسیلر تو ایک مینفیکچرر ہے جو کیا کرتے ہیں آرٹیکل کو ہالسیلر یعنی تھوک جو سیل کرنے والا جو بندہ ہے اس کو وہ بیج دیتے ہیں فار آر ایس فائیف ہنڈرٹ ہوگ اگین سولڈ اٹ فار وہ کیا کرتے ہیں دوبارہ اس کو بیج دیتے ہیں آر ایس سیون ہنڈرٹ فیفٹی سات سپچاس روپے میں وہ بیج دیتے ہیں ایف دا ریٹ آف سیل ٹیکس آن دا گوڈس اس ٹین پرسن تو انہوں نے ٹین پرسن ریٹ جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ہے ٹین پرسن سمجھ گئے تو یہ انہوں نے دیا ہوا ہیں اب آپ سے کہا ہے کی فائنڈ دا ڈبلو اے ٹی پیڈ بائی دا ہالسیلر تو ڈبلو اے ٹی آپ جانتے ہی ہے کہ جو منافع کماتے ہیں نا کوئی بھی بندہ تو اس منافع کے اوپر جو ٹیکس گورنمنٹ لیتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ڈبلو اے ٹی سمجھ گئے تو ٹین پرسن آپ لیں نکالنا ہے کس کا اس منافع میں سے ٹین پرسن آپ نے نکالنی ہے سمجھ گئے تو یہ ہوں گے آپ کے پاس وہ ڈبلو اے ٹی تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو منافع کتنا ملا ہے پہلے وہ ہمیں نکالنا ہے نا تو پروفیٹ آپ نکالیں گے پہلے پروفیٹ نکالنے کے لئے آپ جانتے ہی ہے کہ کاؤس پرائیس آہ مائنس کر دینی ہے سیل پرائیس میں سے تو سیل پرائیس آپ لکھ سکتے ہیں کاؤس پرائیس تو یہ کتنا ہوں گے سیل پرائیس کتنا ہے سات سو پچاس روپے ہیں اور کاؤس پرائیس جو انہوں نے خریدا تھا توٹل جو اس کا خاصیہ تھا وہ تھا پانس سو روپے تو آگے آپ کے پاس دو سو پچاس روپے اب اس کا اپنے جو ٹیکس دینا ہے اسے کہ کہا جاتا ہے ڈبلو ای ٹی وارڈ ایڈی ٹیکس تو ڈبلو ای ٹی آپ نکال سکتے ہیں ٹین پرسن جو انہوں نے خود کہا ہے تو ٹین پرسن نکالنے کے لئے ہمیں ریٹ کو اوپر اور ہینڈریٹ کو نیچے جو ہم نے پچھلے وارڈی میں سیکھا تھا اور ٹوٹل جو جس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینی ہے وہ یہاں پہ ملٹپلائی کر دینی ہے تو یہ آئیں گے یہ اس کے ساتھ کینسل یہ اس کے ساتھ کینسل تو آگئے آپ کے پاس پچیس روپیس سمجھ گئے تو یہ آگئے آپ کے پاس ڈبلو ای ٹی جو کی کیا کرنا ہے جو ہالسیلر ہے وہ آدھا کرنا ہے سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے کوشن نمبر ایٹ سوال ہے آپ کے پاس شعب کی پر بائیس این آرٹیکل فرام ڈا ہالسیلر ایٹ آر ایس فور ہنڈریٹ فیفٹی روپیس این پیس سیل ٹیکس ایڈا ریٹ آف ٹین پرسن تو ٹین پرسن انہوں نے دیا ہوا ہے چار سو پچاس میں سے وہ کیا کرتے ہیں دس پرسن وہ کیا کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں سمجھ گئے تو یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کے پاس دا شعب کی پر فکس دا پرائیس آپ دا آرٹیکل ایٹ سکس ہنڈریٹ روپیس اب کیا کرتے ہیں جو شعب کی پر ہے وہ سکس ہنڈریٹ روپے میں بیج دیتے ہیں این چار سیل ٹیکس ایٹین پرسن اور دس پرسن جو ہے نا ٹیکس بھی وہ چارز کرتے ہیں فرامدہ کنزیومر تو جو خرصے کرنے والے بندے ہیں اس میں سے تو سوال ہے آپ کے پاس فائنڈ دا انپوٹ ٹیکس این آؤٹپوٹ ٹیکس تو انپوٹ کا مطلب پہلے جو ٹیکس آدھا کیا ہے اسے کہا جاتا ہے اور آؤٹپوٹ جو بات میں جو سکس ہنڈریٹ انہوں نے میں بیجا ہے نا اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اسے آؤٹپوٹ کہا جاتا ہے تو انپوٹ ٹیکس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹین پرسن ہے تو ٹین پرسن نکالنا ہے انپوٹ ٹیکس تو یہ آپ نکال سکتے ہو ٹین پرسن نکالیں گے تو ٹین آور ہنڈریٹ ملٹپلائے بائے تو چار سو پچاس ہے تو زیرو ایک کینسل پینٹالیس روپے ہوں گے انپوٹ اور اس کے بعد یہ پارٹ اے ہے ٹیک تو آؤٹپوٹ آپ نے نکال لی ہے تو آؤٹپوٹ جو ٹیکس ہے وہ کتنا ہوں انہوں نے کہا ہے ٹین پرسن ہے دوبارہ اور ہنڈریٹ ملٹپلائے بائے اس دفعہ سکس ہنڈریٹ جو انہوں نے بیجا تھا وہ ہوں گے تو یقیناً آپ ملٹپلائے کریں گے سکس ہنڈریٹ سے تو یہ کینسل یہ کینسل کتنا ہے آپ کے پاس سکسٹی روپی سمجھ گئے تو انپوٹ جو ٹیکس دینی ہے وہ فورٹی فائیو اور آؤٹپوٹ سکسٹی سمجھ گئے اب سوال ہے اگلا پارٹ بی فائن ڈا وی ای ٹی تو ہم نے ابھی سکھا کی وی ای ٹی کا مطلب کیا ہے تو ڈبل ای ٹی ہی سمجھ لیجیے گا آپ پارٹ بی میں تو یہ ہوتے ہیں جو ان دونوں کے بات میں جو منافع حاصل کرتے ہیں نا اس کے اوپر جو ٹیکس لاغو ہوتے ہیں گورنمنٹ کو آدھا کرنی ہے وہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ انپوٹ اور اوپٹ پہلے سے موجود ہے تو ہم ڈائرہ یہاں جو مائنس کر کے نکال سکتے ہیں نہیں تو آپ پہلے کی طرح ہی آپ کیا کریں گے نکالیں گے جیسے کہ سکس ہنڈرڈ میں سے چار سو پچاس مائنس کریں گے تو ایک سو پچاس ایک سو پچاس جو انہوں نے زائد پیسے لیے ہیں اس کا ٹیکس تو دس آور ہنڈرڈ ضرور ایک سو پچاس تو دوبارہ پندرہ ہی آئیں گے سمجھ گئے تو ساتھ مائنس پہ انٹالیس بھی آپ کر سکتے ہیں ایک سو پچاس کا دس پرسن بھی نکال سکتے ہیں تو یہ آگئے آپ کے پاس فیفٹین روپیس سمجھ گئے تو یہ گورنمنٹ کو آدھا کرنی ہے وی ای ٹی کے مد میں سمجھ گئے تو یہ آگئے فیفٹین روپیس شاپ کی پر کو گورنمنٹ کو دینی ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے نائن سوار ہے شاپ کی پر بائیس سم میڈیسن فار آر ایس فائی 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 زرو این پیس سیل ٹیکس ایڈا ریٹا فور پرسن تو دوبارہ وہی چیز جو کسی نمبر ایٹ میں دیا ہوا ہے ہی سیز دا میڈیسن فار آر ایس ایٹھ ہنڈٹ این چار سیل ٹیکس فار دا بائی ایس ایڈا ریٹ آف ہائی پرسن تو یہ دوبارہ وہی چیز انپوٹ آؤٹپور نکالنی ہے تو یقین ان آپ کر سکتے ہو تو انپوٹ کے لیے انہوں نے جو ریٹ دیا ہوا ہے اس دفعہ فکس نہیں ہے بلکہ چار پرسن دیا ہوا ہے اور پانچ پرسن تو چار پرسن نکالیں گے پانچ سو پچاس میں سے یہ ہوں گے انپوٹ اور آؤٹپور پانچ پرسن نکالیں گے تو یہ آؤٹپور ہوں گے اس کے بعد فائن ڈا وی ایٹی پی بال وائد شاپ کی پر تو دوبارہ وی ایٹی نکالنی ہے تو یہ انپوٹ آؤ اور آؤٹپور کو منس کر دیں گے آپ کو آنسر مل جائیں گے سمجھ گئے تو یہ آپ کا سکتا ہو کیجئے گا بلکل سیم ٹو سیم یہ ہی ہے اگلا ہے نمبر ٹین ریٹیلر چارج تو ایک جو ریٹیلر ہے وہ چارج کرتے ہیں سیل ٹیکس سیل ٹیکس وہ لیتے ہیں آن این آرٹیکل ایٹ اے ریڈ آف سکس پرسنٹ سکس پرسنٹ وہ چارج کرتے ہیں ایک آرٹیکل کے اوپر سمجھ گئی تو جو ٹیکس انہوں نے لیا ہے وہ ہے سکس پرسنٹ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے دا لیسٹڈ پرائیس آپ دا آرٹیکل آر ایس فور ہنڈر فیفٹی جو تو تو جو پرائیس ہے ٹوٹل وہ انہوں نے دیا ہوا ہے فور فائیس زیرو سمجھ گئے تو یہ دو چیز ہو گئے اف دا ریٹیلر ہے اس ٹوپی اے و ایٹی تو جو ریٹیلر ہے اگر وہ و ایٹی دیں گے و ایٹی مطلب آپ جانتے ہی ہے پہلے جو ہم نے سکھا تو وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ انہوں نے ادا کیا ہے نائن وٹ واز دا سم دا ریٹیلر پیڈ ٹو دا ہال سیلر تو جو ریٹیلر ہے وہ ہال سیلر کو کتنا روپے آدھا کریں گے جو ٹیکس بھی وہ دیں گے یقیناً جو ٹوٹل روپے ہے وہ بھی دیں گے سب کو ملا کے وہ دیں گے نا تو آپ نے نکالنا کیا ہے یہاں پہ ٹوٹل نکالنی ہے تو ہم جانتے ہی ہے کہ اگر آپ نے ٹوٹل نکالنی ہو تو کیا کرنا تھا جو ٹیکس ہے وہ نکالنی ہے یقیناً اور ریٹ اور ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ ملٹیپلائی بائی ٹوٹل ٹوٹل یقیناً یہ جو ٹوٹل ریٹیلر کو جو دینے ہیں وہ یہاں پہ آپ سکتے ہیں تو یہ نکالنا ہے واقعی یہ چیز سکس پرسن انہوں نے دیا ہوا ہے اب آپ کو چاہیے ٹیکس جو ٹیکس چارج ہوں گے نا وہ آپ کو چاہیے تو یہاں پہ ٹیکس تو نہیں دیا ہوا یہ جو ٹیکس ہے وہ تو چارس اور پچاس پہلے جو قیمت ہے اس کا ٹیکس ہے تو یقینی بات ہے آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے پہلے ٹیکس چارج لینی ہے وی ایٹی کو اس میں شامل کر کے سمجھ گئے تو ٹیکس جو ہمارے پاس آپ کے بک میں ایک فارمولہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ٹیکس چارج ہے نا وہ ہوتے ہیں اگر وی ایٹی دیا ہوا ہو تو وی ایٹی اور پلس جو پیڈ انہوں نے سکس پرسن پہلے پیڈ کیا ہے نا وہ ٹیکس دونوں کو ملائیں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل ٹیکس چارج آئیں گے جو کہ آپ یہاں پہ پوٹ کریں گے ریٹ آپ کے پاس سکس پرسن دیا ہوا ہے ٹوٹل آپ نے نکالنا ہے تو اسے میں پوٹ کر کے آپ نکال سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ یاد رکھنا ہے ٹیکس پیڈ کر کے تو آپ پہلے اس کو نکالیں گے ٹیکس چارج جو کیے ہیں تو وی ایٹی دیا ہوا ہے نائن اور ٹیکس جو پیڈ انہوں نے سکس پرسنٹ میں کہا ہے تو ہمیں یہاں پہ سکس پرسنٹ پہلے نکالنا ہوگا اس میں سے تو یہاں اس رفعے کرتے ہیں آپ پہلے اس کو نکال لیے گا تو سکس پرسنٹ کے لئے سکس آور ہنڈریٹ ملٹپلائی بائے چار سو پچاس تو یہ دو دیرو کینسل پانچ ناوے پنٹالیس پانچ دونی دس دوتی اچھے تو نوتی سیتھائیس سمجھ گئے تو یہ آپ بیج میں کیجئے گا تو اس کے جو ٹوٹل ٹیکس ہے چارج وہ آگئے آپ کے پاس تھرٹی سکس سمجھ گئے اب آپ اس کو یہاں پہ پوٹ کر کے ٹوٹل جو ہے پیڈ کرنا ہے وہ نکال سکتے ہیں تو اس میں پوٹ کرتے ہیں تھرٹی سکس آگئے آپ کے پاس ریٹ ہے سکس پرسنٹ جو انہوں نے پہلے سے ہی دیا ہوا ہے ہنڈریٹ اور ملٹپلائی بائے ٹوٹل جو پیڈ کرنا ہے ریٹیلر کو بائیر وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل پیڈ کر کے سمجھ گئے ریٹیلر ٹو بائیر بھی لکھے گا تو یہ سول کریں گے یہ یہاں پہ آکے ملٹپلائی بائے ہوں گے ہنڈریٹ ملٹپلائی بائے تھرٹی سکس اور یہ سکس ہنڈریٹ سمجھ گئے تو جو پیڈ کرنا ہے وہ کتنا ہے سکس ہنڈریٹ آنسر سمجھ گئے تو یہ آپ اسے لیے کر سکتے ہو اس طرح سے اگلا ہے لوگ ہم کے ساتھ کو holy чет Jahr عبتل کے پاس ایمین بائیر آر ایس جو پرائیر کب الزیون سوال ہے آپ کے پاس طور سے ایمین بائیر آر ایس پرائیس entrepreneur ہے جو پرائیس نوی اسب ہے وہ پوری لکھے گا تو یہ ہے آپ کے پاس 1080 فرام ہے شاپ کے پر and paste a sales tax تو انہوں نے جو sales tax آدھا کیا ہے the rate of 10% تو جو sales tax ہے وہ 10% دیا ہوا ہے تو the shop کے پر paste a v80 تو v80 جو انہوں نے paid کیا ہے وہ ہے find the input tax input tax کا مطلب کیا ہوتے ہیں ہم جانتے ہی ہے کہ جو پہلے دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس input tax تو 10% جو پہلے دیا ہے خریدنے سے پہلے وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس input تو input آپ یہاں سے نکال سکتے ہو پہلا جو جس ہے تو اس کو نکالتے ہیں پہلے input tax سمجھ گئی تو یہ آگئے آپ کے پاس 10% ملٹپلائی وائے 1080 یہ اس کے ساتھ cancel یہ اس کے ساتھ cancel آگئے آپ کے پاس 108 سمجھ گئے تو 108 روپے انہوں نے paid کیا ہے input tax اس کے بعد ہے آپ کے پاس ڈا اینڈا پرائیس انکلوسیو آف ٹیکس ایٹ ویچ ڈا شاپ کے پر بار ڈا آرٹیکل تو آپ نے اس پرائیس کو بھی شامل کر دینا ہے تو یقیناً یہ ساتھ جو ٹیکس ہے 108 روپے انپوٹ ٹیکس وہ اس میں بارہ پرسنج بارہ روپے جو ویٹی ہے وہ شامل کریں گے اس کے بعد جو ٹوٹل ہے یقینی بات ہے جب جو ٹوٹل پرائیس آپ نے نکالنے ہو تو جو ٹیکس ہے وہ اس کے بعد ویٹی اور ٹوٹل پرائیس ان سب کو شامل کریں گے تو ٹوٹل آئیں گے تو پہلی چیز یہ تو آپ کے پاس انپوٹ پہلے جو دیا ہوا ہے وہ تو 108 آگئے اس کے بعد ویٹی دیں گے بارہ روپے تو آئیں گے آپ کے پاس ایک سو بیس روپے اس کے بعد ٹوٹل ہے دس اسی تو ان سب کو ملائیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے جو انکلوسیو سب کو ملانے کے بعد جو شاپ کے پر باردارٹیکل جو شاپ کے پر کو باردارٹیکل خریدنے کے لئے جو باردار دینا ہے وہ آئیں گے سمجھ گئے تو کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں یا جو ٹیکس ہے وہ دونوں آپ شامل کر کے پھر اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ٹوٹل ٹیکس آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس جو آدھا کرنا ہے ویٹی اور ایک سو آٹھ دس پرسن سمجھ گئے تو یہ آگئے آپ کے پاس ایک سو بیس روپے اس کے بعد جو ٹوٹل آدھا کرنی ہے اماؤنٹ جو شاپ کے پر وہ ہے آپ کے پاس ایک سو سورے دس اسی اور جو ٹیکس وہ ایک سو بیس سمجھ گئے تو یہ آگئے آپ کے پاس بارہ سو روپے یہ ہے نا ٹھیک تو بارہ سو آنسر آگئے جو کی کیا کرنا ہے کہ جو شاپ کے پر ہے نا وہ آرٹیکل لینے کے لئے اتنا روپے دینا ہے ٹوٹل سمجھ گئے تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر اچھے طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک کر کے جائے گا اگلے ویڈیو آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ہاں کلک کر کے وہ بھی دھگ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگوان